اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لیے لے کر رہا ہے ہنڈا سویک دو ہزار پانچ کا موڈل ہے میں اس گاڑی کا جو ہے نا کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں اس گاڑی کی کمپلیٹ آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں لاسٹ میں میں اس کے پرائس بھی بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ زوار موٹرز یوٹیوب چینل پر نیو ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے نشان کو بھی ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے یاد رہے کہ میری ویب سیٹ جو ہے وہ فلی تیار ہو چکی ہے آپ لوگ جو ہے اپنی گاڑی کا ایڈ وہاں پر لگا سکتے ہیں آپ کی گاڑی کا ایڈ ہمارے تمام سبسکرائبر تک پہنچانا وہ ہمارا کام ہے ٹھیک ہے سو زوار کارز ڈاٹ کام پر آپ لوگ جو ہے ضرور اس کو ویزٹ کریں اپنی گاڑی کا ایڈ لگا ہے نیچے ڈسکرائبشن میں آپ کو لنک مل جائے گی اگر آپ ٹریکٹرز کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل زوار ٹریکٹرز کی لنک آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائے گی سو یہ جو گاڑی ہے یہ گلانی موٹر ٹھیک ہے گلانی موٹرز کی گاڑی ہے تو انہوں نے جو مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن دی ہے گاڑی کے بارے میں وہ میں جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور گلانی موٹر کا میں آپ کو نمبر بھی دے دوں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے ڈریکٹ ان کے ساتھ رابطہ کر سکیں ٹھیک ہے سو میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا اور ہم شروع کرتے ہیں ہنڈا سیویک دو ہزار پانچ موڈل کا ریویو سو فرینڈز سب سے پہلے ہم اس کا فرنسی ریویو سٹارٹ کر لیتے ہیں بلیو کلاریس میں آپ کو ملنے والا ہے لاہور کی ریجسٹریڈ ہے ای ایکس آئی ہنڈا سیویک دو ہزار پانچ موڈل سید کاشف شاہ گلانی اس گاڑی کی آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے سید کاشف شاہ گلانی کا نمبر میں نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا یا پھر ویڈیو کے آگے بھی آپ کو شو ہو جائے گا بلکہ آپ لوگ ڈسکریپشن میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو سید کاشف شاہ گلانی کا نمبر مل جائے گا اور سید کاشف شاہ گلانی یہ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سوہم تھوڑا گاڑی کو ادھر میدان میں لے آئیں کیونکہ ادھر روڈ کے اوپر بہت زیادہ شور ہوتا ہے تو گاڑی اس کی فرنٹ لائٹس کی میں بات کروں تو یہ ہمیں ٹھیک کنڈیشن میں ملنے والی ہیں فرنٹ کے اوپر آپ کو جو ہے ایک لیننگ میں کرومنگ دیکھنے کو مل جائے اس میں آپ کو فوگ لائٹس نہیں ملتی اور اس گاڑی کا جو فرنٹ کا بمپر ہے یہ کمپلیٹ گاڑی کا ری پینٹڈ ہے بونٹ بھی گاڑی کا کمپلیٹ ری پینٹڈ ہے لیکن جب ہم بونٹ کو اوپن کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گاڑی کا جو بونٹ ہے اس کی سیل جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے یا نہیں ہے یہ گاڑی کے آپ جو ہے سکرین دیکھ سکتے ہو اس کی جو ونڈ شیلڈ ہے فرنٹ کی کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے سو اب ہم اس گاڑی کے چلے جاتے ہیں لیفٹ سیڈ میں سو لیفٹ سیڈ سے پوری گاڑی کی آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کی لیفٹ سیڈ سے لک ہے سو گاڑی کا سب سے پہلے جو ہے نام اس کی ٹیئر کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں کہ گاڑی میں جو ٹیئر کنڈیشن ہے یہ کیسی ہے گاڑی میں ٹیئر کنڈیشن فیفٹی فیفٹی ہے نہ بلکل نیو ہے نہ بلکل جو ہے یہ اولڈ ہیں علی ویل اس میں آپ کو ملنے والے ہیں ایک سو پچانوے پیسٹ آر پندرہ کا اس میں آپ کو ٹیئر سیز ملنے والا ہے جہاں تک گاڑی کے اپنا لیفٹ سیڈ کے فرنٹ فینڈر کا تلک ہے تو یہ گاڑی کا کمپلیٹ جو ہے ری پینٹیڈ ہے سو اس کے بعد جو ہے مس گاڑی کی لیفٹ سیڈ میں تو لیفٹ سیڈ میں اگر میں فرنٹ سیڈ والے دور کی بات کرو تو یہ بھی گاڑی کا کمپلیٹ ری پینٹیڈ ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لش لش جو چیز لش نہیں ہوتی دیکھیں آپ اس کو میں لش نہیں بیان کر رہا کیونکہ جو چیز ری پینٹ ہوتی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں جو ریال ہوتی ہے وہ میں کہتا ہوں کہ یہ ریال ہے ٹھیک ہے سو اس دور کی جو ایک اہم چیز ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں سو اس دور کی جو سیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیل ہے اس کے یہاں پر دیکھیں تھوڑی کئی جگہ سے یہ پھٹی ہوئی ہے لیکن یہ جو ہے ویسے سیل جو ہے نا یہ اس کو آفٹر مارکیڈ بنایا نہیں گیا کیونکہ دو آدھر پانچ امار ڈال ہے تو بعض اوقات جو ہوتے ہیں زنگ بغیرہ کی وجہ سے یہ جو سیل ہوتی ہیں آٹومیٹک بھی پھٹ جاتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ جو سیل ہے نا یہ اس کی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے سو اس کے بعد جو ہے ہم اس کا بیک سیڈ والا ڈور چیک کر لیتے ہیں اس کی سیل کی کیا کنڈیشن ہے سو بیک سیڈ والے ڈور کی سیل آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو ہے سیل ہمیں کمپلیٹ جینون ملنے والی ہے یہ سیل بھی کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں آپ دیکھیں یہ اوپر کی طرف یہ سیل ہے نا یہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو سیل تھوڑی سی پھٹی ہوئی نظر آ رہی ہے میں وہی آپ کو بتا گیا ہوں کہ جہاں پر پانی زیادہ رہتا ہے زنگ کو جاتا ہے تو جو بہت زیادہ اولڈ گاڑی ہوتی ہیں نا ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیل وہاں سے تھوڑی جو ہوتی ہے وہ پھٹنے لگ جاتی ہے تو سیل یہ بھی ہمیں جینون ملی تو دور بار سے جو ہے یہ شاور ہے سیل جینون ہے سو اب ہم اس کی جو ہے یہ گاڑی کی جو ڈگی ہے نا یہ کھلی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ یہ نہ سمجھنا کہ یہاں پر سپیس کیوں آ رہا ہے اچھا کیونکہ ٹرنک میں نے دکھانا ہے تو اس لئے میں نے اس کو آل ریڈی جو ہے اوپن کر دیا بیک سیڈ والا فینڈر جو ہے یہ بھی اس کا ٹوٹل جو ہے ری پینٹڈ ہے اب ہم اس کی ریئر سیڈ دیکھ لیتے ہیں سو ریئر سیڈ سے آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہو یہ اس کی ریئر سیڈ ہے ریئر سیڈ کی لائٹس وغیرہ کے گلاوسز وغیرہ ہمیں ٹھیک حالت میں مل رہے ہیں ریئر سیڈ پہ بھی آپ کو جو ہے ایک لین میں کرومنگ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ریئر سیڈ میں جو گاڑی کا ٹرنک ہے اس کی اوپر بھی جو پینٹ ہے یہ گاڑی کا جینوان نہیں ہے گاڑی کا بیک سیڈ کا جو بمپر ہے یہ بھی ری پینٹڈ ہے لیکن اب ہم اس کے نا اس ٹرنک کی اندر سے سیل چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سیل کی کیا کنڈیشن ہے سو یہ گاڑی کا جو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف اس کی سیل ٹھیک ہے یہاں پر جو سیل ہے سوری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف جو سیل ہے یہ ہمیں ٹھیک نظر آ رہی ہے لیکن اوپر کی طرف یہاں سے جو اس کی سیل ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے سو ادھر میں اگر آپ کو دکھاؤں تھوڑا زوم کر کے تو یہاں پر اس کی جو سیل ہے یہ بلکل جینوان ہے تھوڑی سی یہاں سے ہلکی سی جگہ پر جو سیل ہے نا اس کی یہ جو ٹرنک ہے بنائی گئی ہے یہاں پر باقی جو اس کی سیل پڑی ہے یہ جینوان ہے یہ ساری سیل آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیل اس کی جینوان ہے تو ٹرنک جو اس کا ہے یہ ری پینٹڈ ہے لیکن تھوڑی سی ہلکی سی جگہ سے سیل جو ہے یہ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے تو اب ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں اپنا رائیڈ سیڈ یہ رائیڈ سیڈ سے پوری گاڑی کے آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہو میں گاڑی کے رائیڈ سیڈ میں آ گیا ہوں یہ گاڑی کے آپ لوگ رائیڈ سیڈ دیکھ سکتے ہو رائیڈ سیڈ بھی گاڑی کی جو ہے یہ کمپلیٹ مکمل قصے مختصر باڈی گاڑی کی ساری جو ہے ری پینٹڈ ہے لیکن ہم اس کی سیل وغیرہ چیک کر لیتے ہیں تو رائیڈ سیڈ میں بیک سیڈ والے دور کی میں سیل کی بات کروں تو یہ سیل بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بالکل ٹوٹل جو ہے جین ون پینٹ میں ہے یہ تھوڑا سمیں جو ہے اس کو نزدیک سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیل اس دور کی نہیں ٹوٹی ہوئی یعنی کہ گاڑی جو ہے یہ کوئی میجر ایکسیڈنٹل نہیں ہے اسی طرح ہم ڈریور سیڈ والے دور کی سیل چیک کر لیتے ہیں یہ گاڑی کے ڈریور سیڈ والے دور کی آپ لوگ سیل دیکھ سکتے ہیں تو یہ سیل بھی اس کی ٹوٹل جین ون ہے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے آفٹر مارکیٹ اس کو نہیں بنائے گیا لیکن گاڑی کی رائٹ لیفٹ فرنٹ اور بیک سیڈ جو ہے یہ گاڑی کی جو ہے نا اس کو ری پینٹ کیا گیا ٹھیک ہے یہ گاڑی جو ہے باہر سے ری پینٹیڈ ہے اسی طرح ہم اس کا یہ فائنڈر دیکھ لیتے ہیں یہ بھی ری پینٹیڈ ہے اب ہم اس گاڑی کا انجن دیکھ لیتے ہیں سو اس گاڑی کا جو انجن ہے یہ آپ کو ون پینٹ فائیو لیٹر کا ملے گا اور اندر سے گاڑی کے موڈل کے حساب سے جو گاڑی کا انجن ہے یہ مجھے ٹھیک نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جو شاک ہوتا ہے گاڑی کا اگر آپ کسی ویشی سپیڈ بریکر سے گزرتے ہیں تو یہاں سے بھی جو ہوتی ہے سیل ڈیمنج ہوتی ہے یہاں سے بھی اس کی سیل میں ٹھیک مل رہی ہے باقی موڈل کے حساب سے گاڑی کے اندر سے پارٹس وغیرہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہمیں گوڈ کنڈیشن میں ملنے والے ہیں یہاں پر بھی اس کی کوئی سیل وغیرہ ڈیمنج نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب نہ ہم اس کی فیول کی بات کریں تو یہ تقریباً سٹی ایریا میں دس اور لونگ پر بارہ تیرہ کلومیٹر فیل لیٹر کے حساب سے میلج دیتی ہوگی جہاں تک گاڑی کے بارنڈ کی سیل کے تعلق ہے تو آپ لوگوں کو میں تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی جو سیل ہے یہ جینوان ہے نہیں ٹوٹی ہوئی لیکن یہاں پر اس جگہ پر یہ سیل تو یہاں سے پھٹ رہی ہے باقی اس طرف یہاں سے بھی سیل یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ سیل یہاں سے تقریباً تین چار فوٹ تک ٹوٹی ہوئی ہے اس طرف آپ نیچے دیکھ سکتے ہو کہ سیل یہ جینوان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بانٹ کا سیل سیڈوں میں جینوان ہے اور یہ جو فرنٹ سیڈ پر آیا یہاں پر اس کی سیل کچھ حصوں سے یہ پھٹی ہوئی ہے تو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انٹیریئر سو انٹیریئر میں سب سے پہلے اگر میں دورز کی بات کروں اندر سے تو یہاں پر آپ کو پاور ونڈو کے بٹن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے بعد یہ دورز کے اندر آپ کو سپیکر وغیرہ مل جاتے ہیں اگر میں گاڑی کے اندر سے انٹیریئر کی بات کروں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر انٹیریئر وغیرہ ہمیں ٹھیک نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر اترا ہوا ہوتا ہے یہ خشکی وغیرہ ہوتی ہے اس کا جو دیش بورڈ ہے یہ ہمیں ٹھیک کنڈیشن میں نظر آ رہا ہے یہ گاڑی کا آپ لوگ ویل سٹیرنگ دیکھ سکتے ہو تو اس کے بعد جو ہم گاڑی کی مزید کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں یہاں اس میں آپ کو ریئر پارکنگ کیمرہ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے ریئر پارکنگ کیمرہ مل جائے گا یہاں پر جو ہے آپ کو ایل سی ڈی ملنے والی ہے اور اس گاڑی میں فائی فارویڈ اینڈ وان ریورس مینویل ٹرانس میشن ہے ایسی گاڑی کا ورکنگ میں ہے یہاں پر آپ کو ائر بیگ مل جاتا ہے اس میں تو باقی جو ہے اندر سے یہ ڈورز وغیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سیٹ پوشش ٹھیک ہے آپ کو سیٹ پوشش نہیں کرانی پڑی جو گاڑی کی ایک چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے وہ گاڑی کی روف پوشش ہے روف پوشش گاڑی کی بہت ہی نیٹ ان کلین ہے لیگ اینڈ ہیڈ روم گاڑی میں کافی اچھا آپ کو ملنے والا ہے یہ گاڑی کے آپ ریئر سیٹ دیکھ سکتے ہو لیگ اینڈ ہیڈ روم جو گاڑی میں ہے نا وہ ہمیں کافی اچھا ملنے والا ہے اگر میں اس کی بات کروں یہاں پر اے سی کی تو اے سی ورکنگ میں ہے یہاں پر جو ہے آپ کو کچھ مل جاتی ہیں یہ آپ لوگ جو ہے کپ ہولڈر دو کپ ہولڈر یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں کنسول ڈیش بورڈ کے اندر آپ کو مل جاتا ہے اے بی ایس بریک گاڑی میں ہے پاور سٹیرنگ ہے پاور ونڈو ہے سن روف وغیرہ اس میں آپ کو نہیں ملتا سو اس گاڑی کی آپ بات کر لیتے ہیں پرائس کی سو اس کے جو آنر ہے اس کی ڈیمانڈ تو سات لاکھ ہے لیکن چھ لاکھ پچھتر ہزار پر اس گاڑی کی فینل پرائس ہے ٹھیک ہے چھ لاکھ پچھتر ہزار اگر آپ لوگ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ لوگ جائیں گے تو اس گاڑی کی آپ کو لنک بھی مل جائے اپنا سوری گاڑی کے آنر کا نمبر آپ کو ملے گا پتہ ہی کیسے آپ کو ملے گا وہاں پر آپ کو ایک لنک ملے گی میری ویب سائٹ کی تو وہ ویب سائٹ جب آپ میری اوپن کریں گے تو آگے جو اس گاڑی کا آپ کو ایڈ نظر آئے گا ٹھیک ہے جیسے آپ پہلے میں میری ویب سائٹ پہ گاڑیوں کا ایڈ دیکھتے رہتے ہو تو اس ایڈ کے ایڈ کو آپ کلک کریں گے تو اس گاڑی کی کمپلیٹ ڈیٹیل اس کی پکچرز اور سید کاشف شاہ گلانی کا آپ کو نمبر مل جائے گا میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری ویب سائٹ کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گی اس لنک کو آپ کلک کر کے آپ لوگ اس گاڑی کی مکمل اس کی تصویریں وغیرہ دیکھ سکو گے اور سید کاشف شاہ گلانی کا نمبر بھی وہاں پر آپ کو مل جائے گا سو چھے پچھتر اس گاڑی کی فینل ڈیمانڈ ہیں کیسا رامر آج کا ریویو اگر آپ کو آج کا ریویو پسند آیا تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دینا اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ